اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے موبیکویک اپ کے اندر یہ ایرر دیکھنے کو ملتا ہے something went wrong please try again یہاں پر KYCM کرتے ہیں یا کسی بھی فیچرز پر اس کو کھولتے ہیں تو یہی ایرر دیکھنے کو ملتا ہے تو اس ایرر کو ہم کیسے solve کر سکتے ہیں یہ ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھئے گا اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے فون کی settings میں جانا ہوگا تو فون کی settings پر ہم چلتے ہیں اور فون کی settings میں جانے کے بعد یہاں پر ہمیں additional settings میں جانا ہوگا additional settings میں جانے کے بعد date and time پر جانا ہوگا اور date and time پر جانے کے بعد یہاں پر دو option آپ کو دکھائے دیتے ہیں automatic date and time اور automatic time zone تو ان دونوں کو آپ کو enable کر دینا ہے اس کے بعد back لانا ہے اور back لانا ہے یہاں پر آپ کو install it app کے اندر جانا ہے پھر install it app کے اندر جانے کے بعد یہاں پر mobi quick app کو آپ کو ڈون لینا ہے یا search کر لینا ہے میں search کر لیتا ہوں اس کو کھول لیتے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس کی permissions دیکھ لینا ہے کہ permissions چالوں ہے نہیں تو سب permissions کو چالوں کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر ریشٹک data usage پر یہ جو tick ہے اس پر جو ہے سب پر tick رہنے چاہیے اور یہاں پر force stop مار لیجئے OK کر دیجئے اور پھر back لائیے back لائیے back لائیے اور یہاں پر more میں جائیے اور ایک تف ایروپلین موڈ کو لگا دیجئے اور بند کر دیجئے پھر play store میں جائیے اور mobi quick app کو search کر لیے اور search کرنے کے بعد اس کو کھول لیجئے اور کھولنے کے بعد اگر update دیکھتا ہے تو update کر لیجئے update ہونے دیتے ہیں اور پھر اس کو open کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چلا ہے یا نہیں چلا ہے successfully ہر جگہ پر دکھا رہے تو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر mobile recharge پر کھولتا ہوں تو یہ بھی کھول جاتا ہے main menu کھولتا ہوں profile کھولتا ہوں تو یہ بھی کھول جاتی ہے پہلے نہیں کھول لیتی اس پروبلم میں store کھول لہا ہوں تو store بھی کھولا ہے اور کچھ بھی کھول لہا ہوں تو وہ directly کھولا ہے تو یہ solution دیتا ہے اگر یہاں پر ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے bye and take care